بھائی پریشان ہے کہ کتنا بل بنتا ہے بتا نہیں ہیلو جی ویلکم بیک ٹو دی انادر بیلوگ آئی ہوپ کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آپ کا بھائی بھی خیر خیریت سے ہے تو آج کا ہمارا بیلوگ شام کے ٹائم سٹارٹ کریں آج بھی کیونکہ آج ہم جا رہے ہیں اپنے کزنوں کے پاس امینہ باد جو پچھلے دنوں ہمارے پاس آئے تھے تو ابھی ان کے پاس چلتے ہیں گاڑی نکالتے ہیں سب سے پہلے پھر چلتے ہیں آپ کو سب سے پہلے اس کا انٹرو کروا دوں یہ میرا بتیجہ ہے محسن رضا کیا حال ہے محسن تمہیں بخار تھا چلیں جی پہلے ہم گاڑی نکالتے ہیں اور اس کے بعد چلتے ہیں آئینے جی گاڑی ہم نے باہر نکال لیا ہے اور ابھی ہم اپنے سفر کو چلتے ہیں یہ جی ہم چل رہے ہیں ابھی جا رہے تھے لیاقت پر سے تو کزم کی کہا لائی ہے کہ کنانی والی روڈ جو ہے بانگی ہے تو کنانی سے آو وہ ٹھیک ہے تو ابھی یہاں سے گاڑی نکال لیں گھٹر کھلا ہوا ہے چل 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 یہ نکل گئی یہ جی ہمارا ہوم ٹاؤن ہے خوبصورت سا پیارا سا جعفریہ کلومی یہ ہمارے علاقے کی موٹر وے یہاں سے بھی ہم گزر رہے ہیں ماشاءاللہ جی یہ کنانی سے روڈ بھی بانگی ہے پہلے جو ہے بہت ساری روڈ جو ہے بہت ٹوٹی ہوئی تھی اب پھر بھی جو ہے نا اچھی بانگی ہے سفر جو ٹھوڑا ٹائم ہے وہ کم ہو گیا سفر کا ٹائم تھوڑا سا پہلے جہاں پہ ہمیں لگتے دیاد ہے یادے گھنٹے وہاں پہ بھی ہم داس پندرہ منٹ میں اپنے سفر کو جو ہے مکمل کر سکتے ہیں اور اس روڈ کا ایک اور بھی بہت مزہ ہے کہ اس روڈ پہ جب بھی آؤ تو سائیڈوں سے آپ کو ہر طرح گرینری گرینری نظر آئے گی موسیقی 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 ہے ماشاء اللہ جی امین آباد کی بہت ترقی ہو چکی ہے ڈبل روڈ ہے یہاں پہ ایک سائٹ جانے کی اور دوسرے سائر آنے کی اچھا یہ جی ہمارے لیڈر سردار آمین نواز خان ان کی امینتوں کا یہ نتیجہ ہے جو آج اتنی خوبصورتی جو آیا ہے دیکھنا کو مل رہی ہے امین آباد شہر میں ابھی ہم ان گلیوں میں پھر رہے ہیں جن گلیوں میں ہمارا بچپن گزرا ہے ابھی آپ کو ان گلیوں کا ویزٹ بھی کرواتے ہیں جہاں پہ ہم یہاں آتے تھے اور اپنے جو ہے مامو کے گھر یہاں پہ آتے تھے تو ہمارا تقریباً بچپن یہاں پہ گزرا ہے آپ کا اپنی گلیوں کا ویزٹ کرواتے ہیں اور ہمارے کزن دل کرنے بھائی وہ بھی ٹھہرے ہوئے ہمارے ویٹ میں یہ جی وہ گلیاں ہیں آپ کو زوم کر کے دیکھا ہے یہ سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں آئیے آئیے آئے کیسے پرسوں کے تخلاب پرانچ آکیں ہوں نے ہے ٹھیک ہے مزے آپ ٹھیک ہیں یہ ہمارے دو سلمان بھائی کیا حال ہے سلمان بھٹا صاحب یادر فدا صاحب بھجم کیا حال ہے صاحب کو انٹراب کرواتے جاؤنا یہ مضامر نہیں صاحب اچھا اچھا اور کیا حال ہے سر آپ کا سفر روکے گزرے ہیں منعباس کی دیکھیں کیسے بھی ہے ہم نے اپنے قزنوں کو اٹھا لیا ہے تو ابھی ریان بھائی ہمیں لے کے جا رہے ہیں خان بے لیں کوئی اچھی فاس فوڈ ہے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ چل کے آپ کو آپ پیزا کھلاتے ہیں کیسے ریان بھائی ماشاء اللہ کونسی جگہ پہ لے کے جانے ہیں میں جی اب میرے یہ کزن ہیں ان کزن یہ بھی کزن ابھی جلدی بول کل صبح پنوے لکلنا ہے ہم جا رہے ہیں خان بیلا سیٹی سویٹس اینڈ بیکر پہ 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 ہم پیزا کھائیں گے پیزا ہوں وہاں پہ جو یہ بتا رہے ہیں مجھے نہیں بتا میں نے دیکھی بھی نہیں ہے تو فاسٹ ٹیم جا رہے ہیں تو ایکسپیرینس بھی ہو جائے گا کہ کیسا وہ پیزا بناتے ہیں کیسا ان کا فاس فوڈ ہے یہ جی گاڑی ہم نے یہاں پہ پارک کر دی ہے پام پہ وہ سامنے بیکری ہے وہاں بہت بہت رہاو دے راش ہے فول ٹائم میں اوپر جانے ہیں نا ہوں ہیں یہی سیٹنگ لگ ہیں جو ہے اوپر بنایا ہونا ہیں انہوں نے فیملی کا ایک خیٹ بنائے وہ نیچے موڈ آف ہو چکا ہے کیونکہ سیٹی بیکری پہ ہم گئے ہیں وہاں پہ بہت گرمی تھی بہت شدید اور انہوں نے ایسی لگے ہوئے ہیں سب کچھ بند گیا ہوا تھا بہت حبس مار رہا تھا اس کا جو ہے حال روم بہت گرمی تھی وہاں سے ہم پھر اٹھ کے واپس آگئے ہیں ہم نے وہاں پہ کوئی آڈر نہیں کیا تو آگے ایک اور ہے زلکرنین بھائی نے بتایا ہوت سپائسی ابھی ہم وہاں پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ اوپن اس نے کہا کہ اوپن ایریا ہے وہاں پہ چلو باہر کی کچھ ہوا بگرہ لگتی رہے گی تو ابھی وہاں پہ ہم جا رہے ہیں یہ جی ہوت سپائسی جہاں پہ زلکرنین بھائی ہمیں لے کے آئے ہیں تو یہاں پہ باہر اوپن مول بھی ہے سامنے کے ایرپی روڑ ہے سامنے آپ گاڑیوں کے ٹرک کے نظارے بھی کرتے رہے اور ساتھ یہاں پہ جو چیز مغوا ہے اس کو کھا کے بھی کرتے رہے ہیں کیسے دلکرنین بھائی دلکرنین بھائی دیکھیں آپ اچھا ہے آپ دیکھتے رہے ہیں ریان بھائی پریشان ہے کہ کتنا بیل بنتا ہے بتا نہیں ان کی دعوت جائے ہوئے ہیں باشا رجی دیکھنے میں تو بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں اب اس کو ٹیسٹ کریں گے تو پتہ جلے گا کیسا ہے یہ ریان بھائی سٹیک بنا رہے ہیں سنیپ پہ ذلکرنین بھائی فیلٹر ڈھونڈ رہے ہیں کون سا اچھا لگے گا ہم تو ٹیسٹ بناتے نہیں ہیں کیونکہ ہمارا جو ہے بھلوک والا کام چل رہا ہے اے جی ہم نے اپنا سلائس اٹھا لیا ہے اور اس کو کرتے ہیں اب ہم ٹیسٹ پہ کیسا بنا ہوا ہے ڈھونڈ رہے ہیں بہت ہی مزدہ رہا ہے ہاں جی تو ہم نے پیزا کھا لیا تھا ماشاء اللہ بہت اچھا ٹیسٹ تھا تو ابھی ہم آئی ہیں کہ نین بھائی نے ہمارے لیے ملک شیک بنوایا ہے ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہیں کہ بھائی ویڈیو بنا لیں پھر میں ان کو دوں ڈھونڈ ہے ڈھونڈ ہے ڈھونڈ ہے ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو بتاتے ہیں کہ نین بھائی کو کیسا ہے چھتا ہے چھتا ہے بہت مزدار ہے نین بھائی بہت مزدار ہے شکریہ نین بھائی بہت ہی مزدار ہے جی یہ جی ہم واپس امین آباد پہنچ چکے ہیں ریان بھائی گیٹ کھولنے چلے گئے ہیں جہاں پہ ہم نے گاڑی پاہر کرنی ہے ابھی ریان بھائی کو بلاتے ہیں آج ہو ریان بھائی ہم دیرے پہ پہنچ چکے ہیں میرے نانے سادک کا دیر ہے امین آباد میں تو وہاں پہ ہم ابھی پہنچ چکے ہیں یہاں پہ گاڑی پاہر کرتے ہیں فینلی جی ابھی ہم زلکر نین بھائی کے گھر واپس آ چکے ہیں رات کا جو سٹے ہمارا وہ نین بھائی کے گھر رہے گا اور بہت بہت شکریہ ریان بھائی کا جنہوں نے ہمیں اتنی اچھی دعوت دی اور ہمیں اپنے اس خوشی کے موقع پہ شامل کیا تو ابھی ہم اس بلوگ کا یہاں پہ کا رینڈ اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس بلوگ میں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب لائک شیئر لازمی کیجئے گا اور دعا ہمیں بھی لازمی یاد کیجئے گا اللہ حافظ